اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو اینا در ولاغ آج آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کر رہی ہوں میں مصطفیٰ اور اشارل کا یہ میٹ ٹرم کا ریزلٹ آ چکا ہے دونوں کا ہاں فرلی اگزیمز جو ہوئے تھے مصطفیٰ کے اس میں ماشاءاللہ سے مصطفیٰ کی فرسٹ پوزیشن بنی ہے لیکن کیونکہ ان کے سکول میں پریویس ٹیسٹ کے کمبائن کیے جاتے ہیں تو اس کا گرینڈ ٹوٹل ان کا پھر سیکنڈ پوزیشن بن گئی تھی اب فائنل ٹرم کے فرسٹ آسسمنٹ بھی سٹارٹ ہونے والے مصطفیٰ کے اس کے لئے بہت محنت کرنی ہوں نے اشارل کا بھی ریزلٹ بہت زبردست آیا تھا الحمدللہ دونوں کے ریزلٹ بہت اچھے تھے اور آج ریسیپی شیئر کر رہی ہوں میں چکن کوفتہ کڑی کی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ہاف کپ چنے لیے تھے اور انہیں ہلکا سا روست کر لیا تھا اسے گرائنڈ کر کے پاودر فارم بنا لوں گی اسے ہم یوز کریں گے کوفتوں کی بائنڈنگ کے لئے اس کے علاوہ میں یہاں پہ ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ لیا ہے اسے بھی ڈرائی روست کر رہی ہوں میں ہلکا سا یہ بھی میں نے ہاف کپ لیا ہے کھوپرا اور خشخش ہم لیں گے گریوی بنانے کے لئے تو یہاں پہ میں نے اسے ہلکا سا ڈرائی روست کیا ہے اور اسے بھی میں پیس لوں گی چکن کا کیمہ لیا ہے میں نے کوفتوں کے لئے آدھا کیلو اور اسے میں نے بلکل باریک پیس لیا ہے اور پیستے وقت اس میں میں نے پاچھ سے چھے عدد ہری مرچیں ایٹ کی ہیں دو پیاز ایٹ کر دی تھی بلکل باریک چوپ کر کے اس کے علاوہ نمک اور پسی ہوئے لال مرچ ایٹ کی ہے اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہاں میں نے چنوں کو جو میں نے پیس لیا تھا بنے ہوئے اسے میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہم اس میں ایک عدد انڈا ایٹ کریں گے اصل میں میں انڈا اس میں سے ہاف ایٹ کروں گی اور ہاف میں اس میں سے بچا لوں گی کیونکہ اگر میں پورا ایٹ کر دوں گی تو اس سے یہ بہت زیادہ سٹکی سا ہو جائے گا اس کا سٹف تو میں اس میں سے ہاف انڈا اس میں ایٹ کر رہی ہوں جب تک میں نے یہ سب کام کر لیے تھے میں نے خشکش کو بگا کے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے میں نے اسے اچھے سے سوک کیا تھا اس کے بعد یہ پھول بھی گئی ہے اور اس کی ساری مٹی نکل گئی ہے میں نے دو تین دفعہ اسے اچھے سے چھان لیا ہے اس کے بعد پھر میں اسے اس طریقے سے روست کروں گی کیونکہ خشکش میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اسے بہت احتیاط سے یوز کیا جاتا ہے بہت اچھے سے اتمنان سے اس کو پہلے واش کر کے بہت اچھی طرح تو یہاں میں نے اسے تقریباً تین سے چار دفعہ پانی چینج کر کے بہت اچھے سے واش کیا اس کی پوری مٹی نکل گئی تھی پھر میں نے اسے ٹرائی روست کر لیا تھا کیونکہ یہ مشین میں اچھی طرح نہیں پستی ہے تو میں اسے سلپر پیسوں گی یہاں میں نے پیاز جو فرائی کی تھی اس کے ساتھ یہ دہی میں نے لیا ہے اس میں تقریباً ایک پاؤ پیاز اور دہی کو ایک ساتھ بلینڈ کر لیں گے اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بہت ایزیلی مل سکیں یہاں میں نے کھوپرا اور خشخش دونوں کو بہت اچھے سے پیس لیا ہے اسے ہم ایڈ کر دیں گے اسی پیاز میں جسے میں نے بلینڈ کیا تھا یہ دونوں چیزوں کو مکس کر کے اسی پیسٹ میں اچھے سے ایک دفعہ اور اسے گرائنڈ کر لیں گے اگر ضرورت محسوس ہو تو تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ کے خریب چلیں جی تو یہ ہو چکا ہے بلینڈ اب اس سمودھ سے پورے مکسچر کو ہم ایک طرف رکھیں گے اور اس میں سے ٹو ٹیبل سپون ہم ایڈ کر دیں گے جو کفتوں کا ہم نے سٹف تیار کیا تھا اس میں اور پھر کر لیں گے اس کی اچھے سے مکسنگ مکس کرنے کے بعد پھر اسے ہم رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہو جائے تاکہ یہ اسے ریفریجریٹر میں رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور جب یہ سیٹ ہو جائے گا ہمارا پاس سٹف تو پھر ہم اس کے کفتے تیار کر لیں گے اس کی شیپس بنا لیں گے ہاتھوں کو گیلا کر کے تو یہاں میں نے ساری بالز بنا لیے ہیں اب اسے میں ہلکے سے ککنگ آئل میں فرائے کروں گی یہ دیکھئے میں نے بلکل تھوڑا سا ککنگ آئل لیا ہے اور اسے فرائے کر رہی ہوں میں ایک سائٹ سے یہ ہو جائیں گے تو اس کا سائٹ ٹرن کر دوں گی اس طرح اسے فرائے کر کے ڈالیں گے تو یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اب یہاں پہ جس ککنگ آئل میں میں نے پیاس فرائے کی تھی اس میں آلو ڈال دیں گے اور آلو فرائے کر لیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے آلو آپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو اس میں نہ ڈالیے لیکن میں ڈالتی ہوں اس میں آلو یہاں پہ کفتے بھی فرائے ہو چکے ہیں آلو دو منٹ تک اچھے سے فرائے ہو جائیں تو پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے ادرک لہسن کا پیس ٹوٹ ایبل سپون ادرک لہسن کے ساتھ بھی اسے اچھے سے فرائے کریں گے ہم سالن بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے بس اس میں اصل جو محنت ہوتی ہے وہ ذرا چیزیں پیسنے میں ہوتی ہے جب سب چیزیں آپ کے پاس پیس جاتی ہیں تو پھر بس منٹوں میں یہ سالن ریڈی ہو جاتا ہے اب جو ہم نے یہ پیسٹ بنایا تھا پیاز دہی کھوپرا خشخش کا اسے ہم سالن میں ایٹ کر دیں گے کوفتے فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں کچھ سپائسز جائیں گے تو وہ ہیں ہمارے پاس نمک ہم نے لیا ہے ٹو ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون لال مرش پاورڈر لیا ہے میں نے ٹو ٹی سپون ساتھ ہی میں نے خشک گھنیا اور زیرہ پاورڈر لیا ہے یہاں پہ ٹو ٹی بل سپون یہ چاروں چیزیں ہم سالن میں ایٹ کر دیں گے میڈیم فلیم پر اس کی بھنائی کریں گے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اسے کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر ہو چکی ہے اسے چیک کرتے ہیں اس میں آئل بھی سپریٹ ہو چکا ہے مزیدار سے خوشبو آنا بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں سے اب آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہے اس حساب سے آپ اس میں پانی ڈال دیجئے یہاں پہ میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا ہے اس سٹیج پر فلیم ہائی کر دیں گے تاکہ یہ سالن ہمارے پاس پکنے لگے اور اس میں اب ہم ایٹ کر دیں گے موٹی ہری مرچے چھے سے سات عدد میں نے یہ موٹی ہری مرچے لی تھی انہیں بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا یہ اس میں ایٹ کر دوں گی اسے ہائی فلیم پر ہی ہم پانچ سے سات منٹ تک پکنے دیں گے جب اس میں اُبال آ جائے گا تو پھر ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے جب تک سالن پک رہا ہے ہمارے پاس یہاں میں نے چامل بھی سات میں بوائل کر لی ہیں اور اب بس میں آٹا گون رہی تھی اس کے بعد تھوڑی سی روٹیاں ڈال لوں گی پانچ منٹ ہو چکے اسے پکتے ہوئے دیکھی سالن میں اُبال بھی آ چکا ہے اچھے سے یہ پک رہا ہے اب اس میں ہم جو ہم نے کوفتے تیار کر کے رکھے تھے چکن کے وہ ایٹ کر دیں گے یہاں میں نے اس میں کوفتے ایٹ کر دیے ہیں اور یہ سالن کا بھگونہ میرا پورا فل ہو چکا ہے تو اس لیے میں اسے شفٹ کر دوں گی دوسرے برطن میں اور اسے کور کر کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ سالن میرے پاس شفٹ ہو چکا ہے دوسرے برطن میں لاسٹ میں بس اس میں ہم اب ایٹ کریں گے پسہ ہوا گرم مسالہ اسے لاسٹ میں اس لیے ایٹ کر رہی ہوں کہ اس سے سالن کا کلر خراب نہیں ہوگا اگر ہم اسٹارٹنگ میں ایٹ کر دیں گے تو سالن کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا اور پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے فریش ہرہ دھنیا اور یہ سالن میرے پاس بلکل ریڈی ہو چکا ہے مزیدار سا چکن کوفتہ کڑی بلکل ریڈی ہے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے دم پر لگاتے ہیں اس کے بارٹی شاؤٹ کر کے آپ کو اس کا فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے مزیدار سا چکن کوفتہ کڑی بلکل ریڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس ریسپی کو آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی یمی اور ڈیلیشیز بنا تھا یہ سالن ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس ریسپی کو آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیال لکھئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ